یہ ویڈیو میں ان ینگسٹر کے لئے بنا رہا ہوں جن کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اپنا کیا کریئر بات چیز کریں اگر آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے پاس کچھ صحیح کریئر گایڈلائن نہیں ہے تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تو سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم بزنس کی کس ایج میں گزریں پچھلے سو ڈیر سو سالوں میں ہمارے باپ دادا ایک انڈسٹریل ریولیشن کی جنریشن سے گزریں ایسی انڈسٹریل ریولیشن جس میں جہاز آیا، ٹرینز آئیں، کارز آئیں، لینڈ لائن آیا، مجورٹی لاو میکنگ ہوئی اور بینکنگ سسٹمز وغیرہ اس وقت سے ہمارے بڑوں کا جو مینڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ داکٹر بنو، انجینئر بنو، پائلٹ بنو، اکاؤنٹنٹ یا بینکر وغیرہ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے انہوں نے اپنی زندگی میں انہی انڈسٹریل کو گروہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اب ہم انڈسٹریل ریولیشن سے ایک سٹیپ آگے نکل گئے ہیں اور ڈیجیٹل ایج میں آگے ہیں میری جنریشن انٹرنیٹ کے ساتھ ہی بڑی ہوئی ہے اور ہم لوگوں نے اپنے سامنے لینڈ لائن کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم لوگ نیا کریئر پلان کرنے سے پہلے اکثر دوسرے لوگوں کو بہت کوپی کرتے ہیں کہ اس کا کپڑے کا کام بہت اچھا چل رہا ہے تو میں بھی وہی کر لیتا ہوں یا اس کا جوتوں کا کام بہت اچھا چل رہا ہے تو میں بھی وہ کر لیتا ہوں وغیرہ وغیرہ میں خود بھی اسی مائنڈ سیٹ سے بڑا ہوں میں نے سوچا تھا کہ اسی سی کروں گا کاؤنٹن بنوں گا کیونکہ اس میں پیسے اچھے ہوتے ہیں ہم لوگ سب سے بڑی غلطی یہی کرتے ہیں کہ نہ تو شوق ہوتے ہیں نہ ہی ایکسپیرینس اور نیا کام شروع کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر یا تو ہم بری طرح پٹ جاتے ہیں یا پھر پوری زندگی گز گز کے گزار دیتے ہیں کوئی ترقی نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو اپنے کاروبار میں کوئی شوق ہی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کوئی نیا آئیڈیا اس کے اندر نہیں لے کے آئیں گے کوئی نئی تخلیق نہیں کریں گے بس لوگوں کی دیکھا دیکھیں جو لوگ مارکٹ میں کر رہے ہیں وہی آپ بھی کرتے جائیں گے اگر آپ کو کوئی شوق ہوگا اور اس شوق کو آپ بزنس میں تبدیل کرو گے تو یقین مارو کہ بزنس کو بہت انجوائی کرو چائے کے بزنس میں تندوری چائے بنا دو گے اور بریانی کے بزنس میں مٹکا بریانی بنا دو گے اور اگر نہیں بھی جلی تو آپ ایک نیا آئیڈیا لے کے آنے سے پہلے گھپرا ہوگے نہیں میں بچپن میں پلی سٹیشن کا بہت دیوانہ تھا آپ لوگوں کے پاس یوٹیوب ہے اپنا گیمنگ سٹائل ریکارڈ کرو اور یوٹیوب پہ چڑھاؤ دنیا کا بیسٹ گیمر جو ہے وہ ملین ڈالرز پر منت سے زیادہ انکم بنا رہے ہیں یوٹیوب سے صرف اپنے آپ کو گیم کھیلتا ہوا ریکارڈ کرتا ہے اور انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیتا ہے سو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ تسلی کے ساتھ تھنڈے دماغ سے یہ بات سوچو کہ آپ کون سا ایسا کام کر سکتے ہو ہے جو آپ کرتے ہوئے بور نہیں ہوتے ہو یا اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے آپ کو سنوکر کھیلتے ہو تو اس کی ٹپس لوگوں کے ساتھ شیئر کرو کرکٹ میں اچھے ہو تو اس کے بارے میں اپنے ساتھ ایک کمیونٹی بناو میں بزنس ٹپس دینے کا شوق ہوں اس لیے میں نے یہ چینل بنا دیا ہے مجھے ایک سال اس سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے مجھے شوق ہے اس کا جب میں اس سے پیسے بناوں گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ اس سے کتنے پیسے بناوں گا اگر آپ سولہ یا اٹھارہ سال کی ایج میں ہو تو ایک ڈیجل سکل کو سیکھو اور کم از کم دو سال اپنے ٹائم کو اس میں انویسٹ کرو اگر بیس یا پچیس کی ایج میں ہو تو چھے مہینے لگا کے یا سال لگا کے آپ آرام سے ایک نیا سکل سیکھ سکتے ہو لیکن ایسا سکل سیکھنا ہے جس کا آپ کو شوق پی ہو اور آپ فری میں کرنے سے گھبراؤں نہیں اور اپنے کام کو پالش کرو اور اگر آپ سٹوڈنٹ ایج سے نکل کے ہو کاروبار میں ہو یا کوئی نہ کوئی جوب کر رہے ہو تو کوئی نیو سکل سیکھنے سے بلکل گھبراؤں مت دنیا ڈیجل ہو گئی ہے آپ کوئی نیا سکل سیکھ کے اپنی سائیڈ انکم ضرور بنا سکتے ہو سو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اسائیمنٹ دیتا ہوں اپنے تین ایسے شوق مجھے کومنٹس میں لکھ کے دو جو کہ ڈیجل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ گیمنگ ہے چاہے وہ ڈیزائننگ ہے چاہے وہ رائٹنگ ہے it doesn't matter آپ کے شوق کو بزنس میں کس طریقے سے کنورٹ کرنا ہے اس پر میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں